السلام علیکم ورحمت اللہ مینٹوز لائف چینجرز چینل میں آپ کو خوشہ مہدیت اس چینل میں بیکم پارٹ فرسٹ اور بیکم پارٹ سیکنڈ کے سبجیکس کے اوپر تمام لیکچرز انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ آئیکوم اور ڈی کوم کے لیکچرز بھی اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس کے اوپر کمپیوٹر لیکچرز اور شارٹ اینڈ کا بہت سسلے بس اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کر کے نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو پروپر ملتی رہیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بلٹس آف اکسچینج کے اندر پیپر پوائنٹ آف ویڈیوز جو امپورٹنٹ کوئسٹن ہے وہ کوئسٹن نمبر ٹونٹی فور ہے سوہیل افضل کی کتاب بیکم پارٹ ون فانانشل اکاؤنٹنگ کی کتاب سوہیل افضل کے میں سے کوئسٹن نمبر ٹونٹی فور ہم سولف کرنے جا رہے ہیں بڑا اہم کوئسٹن ہے پیپر میں بہت زیادہ دفعہ آئے ہیں چوبیس اس کے بعد پچیس کا بھی لیکچر آئے گا اس کو بھی غور کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں فیصل ڈراؤ آن امیر اپ بل اف اکسچینج فور پیس فائف تھاؤزنڈ فیصل نے امیر پہ پانچ زار کا بل ٹرا کیا یکم جنوری دوزہ سترہ کو تین ماہ کے لئے فار میوچل اکاموڈیشن امیر نے ایکسپ کیا اس بل کو اور واپس بھیج دیا فیصل کو اور بعد میں فیصل نے جو فیصل نے ڈسکاؤنٹ کروایا بینک سے اٹھالیس سو روپے کا پانچ دار کا بلتا دو سو روپے ڈسکاؤنٹ اینڈ ریمیٹس امیجیٹلی اسی وقت آدھی رقم جو ہے وہ بھیج دی اس نے امیر کو آن تھرٹی فرسٹ مارچ تین ماہ بعد فیصل نے باقی پیسے بھی امیر کو دینے تھے تاکہ امیر بینک کو دیتا لیکن ہوا کیا آن تھرٹی فرسٹ مارچ ٹوزوزن سیونٹین کو فیصل باقی رقم نہیں بھیج سکتا وہ امیر کو تو پھر امیر نے کیا کیا امیر نے فیصل پر بلٹرا کر دیا فیصل نے ڈرا کیا اور ایکسیپٹ اپ بل فر روپیز ٹھرٹی سکس ہانڈرڈ فر تین ماہ کے لیے فیصل نے اپ بل ایکسیپٹ کر لیا ہے جو کہ ڈسکاؤنٹ کروایا امیر نے اور اس امیر نے وہ ڈسکاؤنٹ کروا کے پینتی سو روپے کا ڈسکاؤنٹ کروایا اور اس میں سے اس نے پہلے بل کی پیمنٹ کر دی ٹھیک ہے جی اور پھر امیر نے وہ پیسے باقی پیسوں میں سے نو سو روپیہ جو ہے وہ فیصل کو بھیج دیا بیفور دا مچورٹی آف بل بل کے مچور ہونے سے پہلے فیصل کے ذریعے ہی بیکم انسولونٹ بیکم فیصل جو ہے وہ انسولونٹ ہو گیا دیوالیا ہو گیا اور اس اس کریٹر جن لوگوں نے اس سے پیسے لینے تھے ان کو فورٹی پرسنٹ پیسے جو ہے وہ ملے give general entries in the books of both parties فیصل اور امیر کی بک میں اپنے انٹریس کرنی ہے also show فیصل's account in امیر بک اور ہم نے امیر کی کتابوں میں فیصل کا اکانٹ بنانا ہے جی تو اس کا سلوشن شروع کرتے ہیں فیصل نے بلڈرا کیا ہے فیصل کی بک بنے گی ہم فیصل ہم پیچھے پڑ چکے ہیں پہلے questions کے اندر کہ بلڈرا کرنے کی اور accept کرنے کی انٹریس کی مزید ہم دیکھتے ہیں فسٹ چینور 2017 کو یکم جنرل دوسترہ کو فیصل نے بلڈرا کیا ہے یہ انٹری کرے گا بلڈرسیویبل اکاؤنٹ ٹو امیر اکاؤنٹ فائف تھاؤزن روپیس سے روشن لکھے گا ڈرا ڈا بلڈ آن آن فیصل ڈرا بلڈ آن امیر فار تری منت تین ماہ کے لیے ہم نے امیر پر بلڈرا کر دیا ہے ادھر اس کے بعد امیر اس بلڈ کو اکسپٹ کرے گا انٹی کر دے گا جناب امیر فیصل اکاؤنٹ تو بلڈ پیبل اکاؤنٹ انٹی کرے گا یکم جنرلی کو فیصل اکاؤنٹ تو بلڈ پیبل اکاؤنٹ پانچ ہزار پیسے دیکھیں اس میں چیزیں نہیں بیٹھیں ڈریکٹ کاموڈیشن ہے اس کے اندر اور بلڈ را کیا ہے فیصل نے بلڈ را کیا اور امیر نے اکسپٹ کر لیا اکسپٹ دا بلڈ فور ٹری منت اب فیصل اس بلڈ کو ڈسکاؤنٹ کرواتا ہے اپنے بینک سے اسی ڈیٹ کو بینک سے ڈسکاؤنٹ کرواتا ہے بینک ڈیابیٹ کرے گا ڈسکاؤنٹ ڈیابیٹ کرے گا اور بلڈ سیبل کریڈ کتنے کا ڈسکاؤنٹ کروایا سوال میں لکھا ہوا ہے اٹھالیس سو روپے کا اس نے جو ہے بلڈ ڈسکاؤنٹ کروایا اس کا مطلب پانچ دار میں سے اٹھالیس سو لیا ہے دو سو روپے ڈسکاؤنٹ ہے ہمیں آلکھ دیں گے اٹھالیس سو روپے مل گئے دو سو روپے ڈسکاؤنٹ ہے اور بلڈ کریڈ کر دیں گے پانچ ہزار روپے سے یہ فیصل ڈسکاؤنٹڈ دابل فرام بینک اس نے بینک سے ڈسکاؤنٹ کروا لیا آگے لکھا تھا کہ سینڈ اٹھو فیصل سوری اس کے لئے آدھے پیسے اس نے امیر کو دے دیں گے فرس جنوری کو یہ انٹی کرے گا امیر اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرے گا بینک اور ڈسکاؤنٹ یعنی بینک کے ذریعے پیسے دے رہے ہیں پانچ ہزار کا بل تھا اس پیسے پچی سو اس نے امیر کو دے دیا ڈیبٹ کر دے گا اب بینک سے کتنے جائیں گے چوبیس سو کیونکہ آدھے ڈسکاؤنٹ اگر فیصل دو سور پر ڈسکاؤنٹ ہے تو آدھے پیسے کیونکہ فیصل نے استعمال کرنے تو آدھے ڈسکاؤنٹ فیصل برداشت کرے گا اور جتنے پیسے امیر لے گا اتنی ڈسکاؤنٹ آدھے ڈسکاؤنٹ جو امیر برداشت کرے گا ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ کو بھی ہم ڈیبٹ کریڈ کر دیں گے اور چوبیس سو روپے ہم بینک سے اس کو دے دیں گے ٹوٹل اس کے کھاتے ہیں پچیس سو ٹرانسفر کر دیں گے اب امیر اس کی انٹری کیا کرے گا امیر اپنی بک میں انٹری کرے گا یکم جنگ دو سترہ کو بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ کرے گا چوبیس سو روپے سے ڈسکاؤنٹ آئکاؤنٹ ڈیبٹ کرے گا سو روپے سے اور فیصل کو کریٹ کر دے گا پچیس سو روپے سے ہاف پروسیڈ رسیب فرام فیصل اس کے بعد یہ پیسے انہوں نے آدھے آدھے کر لیے اور اس کے بعد کیا تھا کہ جناب تھرٹی فست مارچ کو فیصل نے باقی پیسے دینے تھے لیکن وہ باقی پیسے دینے کے اہل نہیں ہے پھر امیر نے ڈرا کیا اور فیصل نے ایکسیپٹ کیا چھتیس سو روپے کا بل اب ہم چلتے ہیں جو امیر کی بک میں اب اکتیس مارچ کو ڈیو ڈیٹ آنی تھی اس ڈیٹ کو جا کے اب فیصل ڈرا کرے گا فیصل نے بل ڈرا کیا امیر سوری امیر ڈرا کرے گا فیصل پیگ بل بل رسیویبل اکاؤنٹ فیصل اکاؤنٹ چھتیس سو روپے کا یہ بل ڈرا کرے گا اور فیصل اس کو اکسیپٹ کر لے گا تھرٹی فست مارچ کو امیر کو ڈیویٹ کر کے بل پیبل کو کریٹ کر دے گا تھرٹی سکس ہنڈر روپیس ٹھیک ہے یہ اس نے اکسیپٹ کر لیا ہے جو امیر نے ڈرا کیا ہے اب امیر کیا کرے گا اس بل کو ڈسکاؤنٹ کروائے گا اسی ڈیٹ کو اس نے اپنے بینک سے ڈسکاؤنٹ کروایا پینتیس سو روپے میں سو روپے ڈسکاؤنٹ میں آ گیا اور چھتیس سو روپے کا بل تھا پینتیس سو میں ڈسکاؤنٹ کروا لیا اور یہ ڈسکاؤنٹ کروانے اس کے پاس پچیس سو روپے پہلے تھا پینتیس سو اس کے پاس اور آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس پچیس سو اور پینتیس سو اس کے پیسے ہو گیا ہے سکس ساؤزن سکس ساؤزن میں سے یہ جو پہلا بلس نے ایکسپٹ کیا تھا اس کی پیمٹ کر دے گا جو پہلا بلس نے ایکسپٹ کیا تھا اور بینک سے ڈسکاؤنٹ کروایا تھا فیصل نے اب بینک آئے گا امیر کے پاس امیر اس کی پیمٹ کر دے گا کتیس مارچ کو ڈوڈیٹ پہ جل کے اینٹی کرے گا بل پیبل اکاؤنٹ اور بینک اکاؤنٹ پانچ ہزار رپیہ جو اس نے سب کیا تھا اس کی پیمت کرتے ہیں باقی عمیر کے پاس رجی تھا ایک ہزار رپیہ اس میں سوال میں کہتا ہے کہ نو سو رپیہ وہ اس کو دے دیتا ہے اب یہاں پہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے یہاں تک ہم کر چکے ہیں نو سو رپیہ عمیر اگر فیصل کو دیتا ہے تو فیصل کے بعد پہلے ہی پچیس سو رپیہ پرانا پڑا ہوئے نو سو اور چلا جائے گا اس کے پاس 3400 ہو جائے گا اور اس کے پاس صرف سو رپیہ جائے گا اب جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ دوسرے بل کی سو رپیہ یہ کیسے شیئر کریں گے اب اس کے لئے ہم تھوڑی ورکنگ کریں گے انڈ پہ جا کے ورکنگ میں آجیں ورکنگ ہے کلکولیشن آف ڈسکاؤنٹ چارج تو فیصل فیصل کو جو ڈسکاؤنٹ ہم نے چارج کرنی ہے اس کی کلکولیشن ادھر لکھیں گے فیصل یہاں لکھیں گے امیر یہاں لکھیں گے پروسیڈ آف فسٹ بل پہلے بل کے کتنے کتنے پیسے پانچ دار کا بل تھا پچی سو فیصل نے رکھا اور پچی سو رپیہ ہی امیر نے رکھا سیکنڈ بل میں دوسرے بل جو دوسرا بل ڈسکاؤنٹ کروایا وہ چھتی سو کا بل تھا لیکن پینتی سو میں ڈسکاؤنٹ ہوا ڈسکاؤنٹ کو یہاں پہ لیدا کر دیں اور جو ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہے پینتی سو اس کو شیئر کر لیں نو سو رپیہ یہ فیصل کو دے رہا ہے تو اس کا بدل باقی چھبیس سو رپیہ پینتی سو میں سے نو سو نکال دیں چھبیس سو رپیہ امیر نے اپنے پاس رکھا ہے اب دونوں کے پاس ٹوٹل رقم کتنی ہو گئی فیصل کے پاس پہلے پچی سو تھا نو سو اس کے پاس اور آیا دوسرے بل کا چونتی سو رپیہ ہو گیا ادھر امیر کے پاس پہلے بل کا پچی سو تھا دوسرے بل میں سے اس نے چھبیس سو رکھا ٹوٹل اکاون سو اس کے پاس آ گیا اب پہلا بل اکسپٹ امیر نے کیا تھا اس کی پیمنٹ بھی امیر ہی کرے گا پیمنٹ آف فسٹ بل پہلے بل کی پیمنٹ جو ہے وہ امیر کرے گا پانچ زار رپیہ اس کے پاس اکاون سو رپیہ تھا پانچ زار اس نے پیمنٹ کر دی اس کے پاس پیچھے رہ گیا سو رپیہ جبکہ اس نے پیمنٹ تو نہیں کرنی تھی وہی چونتی سو رپیہ نیچے آ گیا اب فیصل کے پاس ہے چونتی سو رپیہ اور امیر کے پاس صرف سو رپیہ اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ڈسکاؤنٹ کس طرح ہم ان کے درمیان شیئر کرتے ہیں اب ان کے کتنی کتنی آتی اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جناب لکھاو جناب ڈسکاؤنٹ آف سیکنڈ بل سو رپیہ جو ہے ریشو بیٹوین فیصل اور امیر چونتی سو اور ایک سو سام اف ریشو کریں گے چونتی سو جمع ایک سو پینتی سو رپیہ اور آگے ہم اس کی نسبت تناسب کے ذریعے ریشو کے ذریعے ہم اس کو حل کر لیں گے شیر اف ڈسکاؤنٹ آف فیصل فیصل کے حصے میں کتنی ڈسکاؤنٹ آتی ہے یہ جو فیصل کا حصہ ٹوٹل رقم ہے چونتی سو وہ اوپر لکھیں گے اور ان دونوں کا ٹوٹل سام اف ریشو نیچے لکھیں گے اور ہنڈر رپیہ جس کو ڈیوائیڈ کرنا سے ملٹیپلائے کریں گے ستانوے رپیہ چودہ پیسے آ جائیں گے فیصل کے خاتے میں اسی طرح ڈسکاؤنٹ آف اومیر اومیر کے خاتے میں سو رپیہ رہے گا تھے اس کے پاس سو کو پینتی سو سو ڈیوائیڈ کریں گے اور سو جو ڈسکاؤنٹ کی ویلیو اس سے ملٹیپلائے کریں گے دو رپیہ اچھے پیسے اس کے سوائے جائیں گے لیکن ہمیں یہاں پہ ضرور صرف ستانوے رپیہ کی ہے ہم ستانوے رپیہ یہاں نوٹ کر کے اب نو سو رپیہ ہم اس کو دے رہے ہیں اور ستانوے رپیہ ڈسکاؤنٹ اس کے خاتے میں ڈال رہے ہیں اب یہاں پہ فیصل کیا کرے ہیں اومیر کیا کرے گا اومیر جب اس کو پیسے دے گا یہاں پہ یہ اس نے بیل پیمنٹ کر دی تھی اس کے بعد اکتیس مارچ کو یہ انٹی کرے گا یہاں پہ فیصل کو یہ پیمنٹ کر رہے ہیں فیصل کو ڈیبٹ کرے گا بینک میں سے دے رہا ہے اس کو نو سو رپیہ اور ڈسکاؤنٹ میں دے رہا ہے ستانوے رپیہ چودہ پیسے جمع کریں یہ نو سو ستانوے رپیہ چودہ پیسے یہ فیصل کے خاتے میں ڈال دے گا ادھر فیصل انٹی کرے گا فیصل اپنے پاس انٹی کرے گا جی اکتیس مارچ کو بینک کو ڈیبیٹ کرے گا نو سو رپیسے اور ڈسکاؤنٹ اس کے پاس آئی ستانوے رپیہ چودہ پیسے سے اور امیر سے یہ پیسے لے رہا ہے نو سو ستانوے رپیہ چودہ پیسے ریمیننگ اماؤنٹ ریسی فرام امیر اب امیر نے فیصل کو پیسے دے دی گئے ٹھیک ہے جی اب اس کا ویٹ کرے گا یہ تین ماہ تک کہ باقی پیسے جو امیر اپنا بل جو اس نے ایکسپ کیا تھا چھتیسو رپیہ کا اسے امیر پی کرے گا لیکن جب ڈیو ڈیٹ آئی ڈیو ڈیٹ سے پہلے ہی جو امیر ہے فیصل ہے وہ ڈکلیر ہو گیا انسولمنٹ اس نے اس بل کی فائنل پیمنٹ کرنے سے چھتیسو رپیہ گئے لیکن یہ پیمنٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے یہ انسولمنٹ ہوگا جب یہ انسولمنٹ ہو جائے گا تو یہ والا بل جو ہے وہ ڈیس آنر ہو جائے گا اس کو تو بعد میں نپٹیں گے یہ والا بل ڈیس آنر ہو جائے گا بل پیبل کو ڈیابیٹ کر دیں گے اور امیر کو کریٹ کر دیں گے اس کے اولٹ انٹی ہو جائے گی چھتیسو رپیہ سے یہ انٹی ہو جائے گی تیس جون کو جا کے تین ماہ بعد ڈیو ڈیٹ سے پہلے ہی آپ ڈیٹ ڈال دیں گے تیس جون کی ڈیو ڈیٹ جو فائنل بنتی ہے ہم انٹی کر دیں گے چھتیسو رپیہ کے بلتا ہے یہ ڈیس آنر ہو گیا ادھر امیر بھی اس بل کو ڈیس آنر جب کرے گا تو وہ انٹی کرے گا تیس جون کو فیصل ڈرائی کو ڈیابیٹ کرے گا اور جس کے پاس بلتا اس کو کریٹ کرے گا بینک اکاؤنٹ کو یہ کریٹ کر دے گا یہ فیصل اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ چھتیسو رپیہ سے یہ انٹی جائے بل ڈیس آنر اب اس کے بعد اس امیر کی بک میں ایک فیصل کا اکاؤنٹ بنے گا جو کس نے ریکوائر مانگا فیصل کا اکاؤنٹ بنے گا اور ہم دیکھیں گے امیر نے فیصل سے کتنے پیسے لینے اب بنائیں گے ہم اس کا اکاؤنٹ ڈیٹ لکھیں گے پھر ڈیابیٹ آماؤنٹ لکھیں گے پھر ڈیٹیل لکھیں گے اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں امیر کی بک میں پہلی انٹی میں فیصل کے سائد پہ ہیں ڈیوٹ سائٹ پہ پانچزار پیسے ہم نیچے جا کے فیصل کے اکاؤنٹ میں پانچزار ڈیوٹ لکھیں گے اور جو اس کے اُلٹ ہے ڈیوٹ پی ایبل لکھ دیں گے اس کے بعد دوسری انٹری کے اندر یکم جنوری کو فیصل کریٹ ہے پچیس سو سے اس کے اُلٹ دو ہیڈ ہے بینک اور اکاؤنٹ نیچے جا کے ہم فیصل کو کریٹ کریں گے پچیس سو سے بینک اور ڈسکاؤنٹ دونوں لکھ دیں گے چوبیس سو اورے پچیس سو روپے سے اس کے بعد تھرڈ انٹی میں فیصل پھر کریٹ ہے چھتیس سو روپے سے یہ بل ڈراگ کرتا ہے اس کے اوپر تو یہ چھتیس سو روپے سے پھر کریٹ کر دے گا بل اسیبل کے نام سے اس کے بعد جناب فیصل جو ہے وہ آئے گا یہاں پہ جا کے اس نے اسکاؤنٹ کروایا بل پیمنٹ کر دی اور کتیس مارچ کو جا کے فیصل پھر ڈیبٹ ہوا نو سو ستانوے روپے لیکن دو ہیڈ ہیں بینک اور ڈسکاؤنٹ یہ کریٹ بینک کریٹ کریں گے نو سو سے اور ڈسکاؤنٹ کریٹ کریں گے ستانوے روپے چودہ پیسے سے اور فیصل ڈیبٹ ہو جائے گیا اور اگلی انٹی میں فیصل پھر ڈیبٹ ہے چھتیس سو روپے سے ہم ڈیبٹ کر دیں گے چھتیس سو روپے سے اور بینک کریٹ کر دیں گے اب اس کا ٹوٹل کریں گے پانچ زار تین چھے پانچ اور تین آٹھ اس کو جمع کریں گے 9,597 رپیہ 14 پیسے ٹوٹل بنا اس میں سے ہم یہ رقمیں مائنس کریں گے تو باقی بچے گا 3497 رپیہ 14 پیسے یہ میرا بیلنس بچے گا پیچھے یہ بیلنس آپ کیلکولیٹ کر بھی سکتے ہیں اس کو جمع کریں گے ٹوٹل کریں گے ادھر لکھیں گے پھر اس میں سے یہ تینوں رقمیں مائنس کر دیں گے باقی بچے گا 3497 رپیہ 14 پیسے اب اس میں سے وہ کہتا ہے 40% پیسے ملے ہیں 3497 اشاریہ 14 ملٹیپلائے بچالی تقسیم 100 ہمارے پاس 1399 رپیہ ملیں 1399 ہم یہاں مل گئے ہیں بینک میں آ گئے ہیں اور باقی 2000 رپیہ ہمارے ڈوب گئے ہیں وہ بیڈ ایٹس میں آ جائیں گے اب اس کی انٹی کریں گے اوپر آ کے 30 جون کو بینک میں ڈالیں گے 1399 رپیہ بیڈ ایٹس میں ڈال دیں گے 2098 رپیہ اور فیصل میں لکھ دیں گے 3497 رپیہ 14 پیسے جو اس سے ڈیو تھے وہ کریڈ کر دیں گے اماؤنٹ رسیف آفٹر انسولونسی اور فیصل اب اس انٹری کا الٹ ہم جب کریں گے فیصل کی بک میں آگے تو انٹری ہوگی 30 جون 2017 کو امیر کو ڈیبیٹ کریں گے فیصل امیر کو پیسے دے رہا ہے 3497 رپیہ 14 پیسے بینک کریڈ کرے گا 1399 رپیہ سے اور ڈیفیشنسی کریڈ کر دے گا 2098 رپیہ 14 پیسے یہ تا ہمارا کوئس نمبر 24 اسی طرح نیکس کوئس نمبر 25 آئے گا اس کے لئے ابھی آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس لئے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اللہ حافظ